بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے سرات مستقیم پر رکھاتا اور اپنا رسول منتقب کر لیا تھا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا یہ کیا ہے والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاجب سے کہا یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو ہم پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں ایک دن والد نے انہیں ایک ٹکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیئے کہ انہیں بزار جا کر بیچ او والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹکرے لے کر آپ بزار پہنچ گئے اور آواز لگائی اے لوگو او اور اپنے ان خداوں کو خرید لو جو تم کو نفع پنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان لوگ جمع ہوتے اپنے خداوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تاجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے بزار جننے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے امبار لگا دئیے تو آزر نے انہیں بزار بھیجنا بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے حدایت اور اکل سلیم عطا فرمائی تھی وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر ہماری محبود کیسے ہو سکتے ہیں انہیں اس محبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے پھر باریتالہ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آنے لگا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہی ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی قروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں نبوت سے صرف راز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عدب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں اگاہ فرمایا لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی سے بیٹے سے کہا تو اگر میرے محبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ملے کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر ملے کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا دراصل وہ کسی ایسے مکے کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں چنانچہ لوگوں نے میلے کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا پھر حسب روایت ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے سے جائے ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلھڑا لیے بدھ خانے میں داخل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے محبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو پھر ان کو دائے ہاں سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا جب تمام بت توڑ دیئے تو آپ نے کلھڑا بڑے بت کے کاندے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آگئے شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں لیکن وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا سب بت اندے پڑے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے ان میں سے بوسوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا جب آپ آئے تم مشرقوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے مبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپ پس میں کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم ہیں پھر سر نیچے کر لیا اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ اور نقصان نہ دے سکیں بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بھی بتوں کی بحرمتی کی ہمت نہ ہو چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھو دی گئی پھر قوم کے ہر فرد میں اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی پھر ایک منجیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینگ دیا گیا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا اور آگ گلو گلزار بن گئی قرآن کریم میں ارشاد بھاری تعالیٰ ہے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبینے اتر سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چالیس یا پچاس دن اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی جندگی نہیں گزاری اور میری تمنہ رہی کہ میری پوری جندگی اسی کی طرح ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو بھنکے مار رہی تھی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ